بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیوں اور بہنوں قرآن کو پڑھنا بھی سواب اور قرآن کو دیکھنا بھی سواب قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور اور بڑی برکتوں والی آیت کون سی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کو اپنے گھر میں ضرور لکھ کر لگائیں اس کے بہت سارے فائدے آپ کو نصیب ہوں گے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کبیر میں ایک بڑا حیران کن واقعہ لکھا ہے کہ فیرون نے رب ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے اپنے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لگائی ہوئی تھی اور جب بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے اسے تبلیغ کی اور اس نے وہ بات نہ مانی تو موسیٰ علیہ السلام نے بدواہ کی اے اللہ اسے عذاب دے تو وہی نازل ہوئی اے موسیٰ اسے میں عذاب کیسے دوں کہ اس کے گھر میں میرا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے اسی وجہ سے جب فیرون پر عذاب آیا تو گھر سے باہر دریان میں اسے غرق کیا گیا میرے بائی اور بہنوں اگر قرآن کی یہ آیت ایک کافر کو عذاب سے بچا سکتی ہے تو جب ایک بندہ مومن اس کو پڑھے گا دیکھے گا تو وہ کیوں نہیں پرشانیوں سے مصیبتوں سے دکھوں سے بے برکتوں سے کیوں نہیں بچے گا تو لہذا میرے بائی اور بہنوں پہلے تو ہر کام سے پہلے اس آیت کو پڑھنے کی عادت بنائے اور اپنے گھر میں کچن میں اور گھر کے داخل ہونے والے جگہ میں ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لگائیں اور گھر والوں کو بتائیں کہ کچن میں اس لیے یہ بسم اللہ لگائی ہے کہ آپ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں تاں کہ گھر میں برکت آئے اور گھر کے داخل ہونے والے جگہ پر جب آپ بسم اللہ لگائیں تو بتائیں گھر میں آتے جاتے وقت ضرور اس آیت کو پڑھیں گھر کے تمام لوگ جب آپ اس آیت کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو اللہ کی برکتیں اللہ کی رحمتیں اس گھر میں دھیروں نازل ہوں گی تو اس قرآن کی آیت کو پڑھیں بھی اور اپنے گھر میں ضرور لکھ کر لگائیں اس سے آپ بہت ساری پرشانیوں بیماریوں اور دکھوں سے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی تفیق اتا فرمائے آمین میرے بائیوں اور بہنوں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا بے شک دین کی بعد دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا بہت بڑا نیکی کا کام ہے جزاک اللہ